امیر ساتھ سیلپٹ کے ردشت گیتوں کی کتاب میں سے گیتریں پر 305 تکا دیں گے جہاں بیٹھے ہیں گھر میں ہیں باہر میں ہیں سین میں ہیں چھت پہ ہیں گیتریں پر 305 دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے کیسے جلبہ مسیح آ رہا ہے انکھیں اپنی اٹھا کر تو دیکھو کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے گیتریں پر 305 سیلپٹ کے رنچن کی کتاب دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے کیسا جلبہ مسیح آ رہا ہے انکھیں اپنی اٹھا کر تو دیکھو کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے انکھیں اپنی اٹھا کر تو دیکھو کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے وہ بھی کیسی سواری ہے دیکھو آسمان کی بیداری ہے دیکھو بجے بڑتے ہیں دودھ گاتے ہیں بجے بڑتے ہیں دودھ گاتے ہیں کیونکہ دلہ چلا آ رہا ہے دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے کیسا جلبہ مسیح آ رہا ہے اب نہیں ہے دو کانٹوں کا سیرا وہ تو پہنے ہے دلہ کا سیرا اب نہیں ہے دو کانٹوں کا سیرا وہ تو پہنے ہے دلہ کا سیرا زندگی زیبتن کیسی پیاری دلن زندگی زیبتن کیسی پیاری دلن جس کو لینے دھلا آ رہا ہے جس کو لینے دھلا آ رہا ہے دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے کیسا جلبہ مسیح آ رہا ہے وہاں سورج نہ چاند اور نہ کوئی وہاں مردے پڑے ہیں نہ کوئی وہاں سورج نہ چاند اور نہ کوئی وہاں مردے پڑے ہیں نہ کوئی ہم سب درتے ہیں اور کامتے ہیں راج کرنے مسیح آ رہا ہے راج کرنے مسیح آ رہا ہے دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے کیسا جلبہ مسیح آ رہا ہے یہ دنیا ماری بٹے گی ایک نئی دنیا پھر سے بسے گی سب نیا ہوگا جب نیا ہوگا جب نیا ہوگا مسیح آ رہا ہے دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے کیسا جلبہ مسیح آ رہا ہے آنکھیں اپنی اُٹھا کر تو دیکھو کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے آنکھیں اپنی اُٹھا کر تو دیکھو کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے کیسا جلبہ مسیح آ رہا ہے آسمانی باب اپنے پاکوں کی رہنمائی میں اپنے خادم کی موں میں اپنا کراہ دا رہا ہے آج کا کلام تیرے لوگوں کے لئے برکت، خوشی، راہ، تسلیم کا سب آفٹا ہے خدا باب، بیٹے اور روز کے نام سے آئے ہم کلامِ مقدس میں سے اپنی انیسیت کے لئے قرآنِ حرامہ سے حزقی علمیقہ صحیفہ چھٹا باب، ساتھوں باب، بارمیان سے ہم سب کی نیسیت کے لئے قرآنِ مقدس میں سے آج کے جو پہلا برد ہے حزقی علمیقہ صحیفہ چھٹا باب چپٹر سکس، ورس ٹیل قرآنِ مقدس میں ہم سب کی نیسیت کے لئے لکھا ہے وقت آگیا ہے وقت آگیا ہے دن قریب ہے نا قریدنے والا خوش ہو نا بیچنے والا خوش ہو نا بیچنے والا خوش ہو نا بیچنے والا اداس نا بیچنے والا خوش ہو ہوں کیونکہ یہ رویہ ان کے تمام امبوح کے لیے ہے ایک بھی نہ لوٹے گا اور نہ کوئی برد کرداری سے اپنی جان کو قائم رکھے گا نرسی کا ان کا جائے گا اور سب کچھ تیار ہیں لیکن کوئی جنگ کو نہیں نہیں کرتا کیونکہ میرا غزب ان کے تمام امبوح پر ہے امبوح کا لفظ اس کا مطلب مجمع ہے بھیڑ ہے بہتات ہے حجوم ہے جہاں بھی حجوم ہے بھیڑ ہے لوگوں کی بہتات ہے مجمع ہے ان تمام پر میرا غزب ہے آج کا دیکھیں پانچ سندے کا دیکھیں میری اور آپ کی زندگی کے ایک اہم دینے لیکن بے شک حالات کی وجہ سے ہم نہ پروسیشن نہیں سکیں نہ ہم بقائدگی کے ساتھ اس طرح سے عبادت کر سکیں لیکن میرے دیگر آپ کے لیے خدا آپ کا کلام جو میرے راپی قدموں کے لیے چراغ اور راپ کے لیے روشنی ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اس دنیا میں جو مشکلات ہیں جو پریشانی ہیں جس کی وجہ سے ہم سب پانچ سندے بنانے کے لیے پریشان ہیں چرچ بند ہیں مساجد بند ہیں اس کا سبب اس کی وجہ کرونا وائرس ہے جو ہمیں چکنے کی ضرورت ہے کہ ایسی بباؤں سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھی فاصلہ سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے طبی کا اید خود اپنے آپ کو رزا کرانا طور پر گھر میں رکھنا ہے تاکہ یہ وائرس آگے پھیل نہ سکے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا نمسہ پر ہم کریں اس ملک پر ہم کریں اس یہ نبی کا صحیفہ نکھا دیں اس یہ نبی کا صحیفہ اس کی چوتھی آیت اس یہ نبی کا صحیفہ نکھا دیں چوتھا باب چپٹر فور ورس ور اس یہ نبی کا صحیفہ چند اہم باتیں ہیں پھر میں آج کے دن کے طرف مترسول کے جیلے بیان کی طرف بیاؤں گا جو اہم باتیں ہیں میرے لیے آپ کے لیے کیونکہ ہر شخص سوال کرتا ہے کہ یہ ایک کرنا وائز ہے کیا کیوں ہے کم تک ہے یہ سوال ہم اس سے ہر ایک کے ذہن میں ہے خدا وقت اقلام حسیٰ نبی کا صحیفہ چوتھا باب پہلے ایت میں دکھے ہیں اے بڑی اسرائیب خدا وند کا کلام سنو اے پاکستان کے لوگوں اے دنیاں کے لوگوں اے سین جانسٹس کے لوگوں خدا وند کا کلام سنو سنونا بڑا اہم ہے جلوس آج کے لوگوں میں اتنا اہم نہیں ہے سنونا بڑا اہم ہے کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے اور خدا وند کی کلام میں نے کہا ہے اے بڑی اسرائیل خدا وند کا کلام سنو کیونکہ اس ملک کے رہنواروں سے خدا وند کا جھگڑا ہے کیونکہ یہ ملک راستی اور شفقت اور خدا شناسی سے خانی ہے کوئی بھی قوم ہو ملک ہو شہر ہو جب لوگ راستے کے ساتھ زندگی بسر نہ کریں خدا کی خوف میں احکر زندگی بسر نہ کریں خدا کی طرف راضب نہ ہوں گمراہی کو دوست بنائیں خدا وند کو رد کریں اس کے احکامات کو رد کریں براستی سے نہ چلیں اہد شکلی کریں اور ان کے اندر خدا شناسی نہ ہو خدا جو سوسائیٹی جو سماج خدا شناسی سے خانی ہو راستے کے ساتھ نہ چلیں ان کے بارے میں لکھا ہے دوسری آیت میں بد زبانی اہد شکنی اور خون ریزی اور چوری اور حرام کاری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا یہ اس وقت بنیس رائی میں تھا ایسا آج ہماری دنیا میں اسی طرح تھا جس کی وجہ سے گوشکل ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں وبائیں آفتیں آتی ہیں تاکہ میارا اپنی روشیں اپنا چانسلم اپنا کردار دروست کر سکیں کیونکہ جب انسان کی روشیں وہ انسان کا امریکہ میں ہو یا افریقہ میں ہو پاکستان میں ہو یا افغانستان میں ہو دنیا کی کسی بھی اس سے بھی اگر انسان انسان کی روشیں خداود کو پسند ہوں تو دشمن بھی دوست بن چاہتے ہیں ببائیں ختم ہو جاتی ہیں مشکلات ختم ہو جاتی ہیں نامیتی امید میں بدل جاتی ہیں آج کا دور مشکل دور ہے جس دور میں اس محیر آپ بزر رہے ہیں یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خداود یسو اور مسیح کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے وہ ہم پورے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو پیشنگوئیاں جو پرافسیز کی گئی وہ آپ کی زندگی میں ہمارے سدور میں پوری ہوتی ہوئی ناظرہ پھر پڑھنا چاہتا ہو یہ حوالہ اپنا دیان دے اس انقلاب کی طرف حسیٰ علیہ کا صحیفہ چوتھ بات کہی ہے ایمال اسرائیر خدا کا کلام سنو کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خدا ان کا شکڑہ ہے کیونکہ یہ ملک راستی اور شفقت اور خداش ناسی سے خانی ہے بدزبانی بہت زیادہ اہد شکری بہت زیادہ خون ریزی بہت زیادہ چوری ہم ڈتے ہیں چلیں ہم تو کرونا وائرس سے ڈتے ہیں نہیں نا باہر جاتے ہیں عام حالات میں اسی وجہ سے لوگ باہر نہیں جاتے تھے چوری حرمکاری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں آج ہمارے سماج میں ہماری سوسائیٹی میں ہمارے ملک میں تھیں اور اب بھی ہیں وہ ظلم کرتے ہیں اور خون پرخون ہوتا ہے یہ کم ظلم ہے کہ یہ چھوٹی سی شیشی سینٹائزر یہ سینٹائزر جس کے ساتھ آپ بات ساتھ کرتے ہیں ملتی نہیں تیش تیش سو بھی ڈیڈینز آرکی ملتی ہے دو دو سو تھی یہ چیز سو دو سو بھی گئی یہ کم ظلم ہے ماسک جس کی آج ضرورت ہے لوگ وزار سے ملتے نہیں ہر چیز جس کی ضرورت ہے انسانی زندگی کے لیے وہ میں یہ سر نہیں ہے مقیت میں نہیں ہے کہا گئی ہے زیادہ بنافق مانے کے لیے یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے اور جس ملک میں ظلم ہو زیادتی ہو خون ریزی ہو بدکاری ہو حرامکاری ہو چوری ہو اس ملک کے ساتھ اس سوسائیٹی کے ساتھ اس برادری کے ساتھ اس ملک کے ساتھ خدا بکا چکر ہے ضرورت ہے دوبہ کی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی آپ جہاں گئی بھی بیٹھے ہیں سننے ہیں میری بات ہمیں اپنے روئیوں میں بدلنے کی ان کی اصلاح کی ضرورت ہے میں ہمیشہ میرے ہر میسنج میں یہی ہوتا رہا کہ بھئی سوچ کو مصبت کر لے اس وقت کرونا وائرس نہیں تھی روئیے بدلے یہ سب کچھ نفسانی روئیوں کے سبب سے ہے جہاں بدزبانی ہوگی بڑے چھوٹے کی طبیز نہیں ہوگی رشتوں کی پہچان نہیں ہوگی جو وعدہ کیا ہے وہ توڑ دیں گے خون ریزی ہوگی چوری ہوگی حرمکاری ہوگی ظلم ہوگا خون پہ خون ہوگا اس ظلم کے ساتھ خدا کا جھگڑا ہے تو جس ملک کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ خدا کا جھگڑا ہو وہاں تو پھر خوف ہی ہوگا وہاں بے چینی تو ہوگی وہاں بے چینی تو ہوگی گناہ گار شخص ملشہ بے چینی رہتا ہے خواہ اس کے ساتھ دنیا کی ساری سوٹ اس کے پاس کیوں وہ بے چین رہتا ہے تڑکتا رہتا ہے اس لئے ملک ماکم کرے گا یہ صدا ہے جس ملک میں جس سسائٹی میں بزبانی ہوگی اہد سکنی ہوگی براستی نہیں ہوگی ظلم ہوگا کرمکاری ہوگی وہ ملک ماکم کرے گا اس کے تمام بشیندے اس کے تمام رہنے والے ایک ایک انسان وہاں کی بشیندے جنگری جنگروں اور ہوا کی پرندس میں ناتوان ہو جائیں گے تاکلت ختم ہو جائے گی پرداشت بھی نہیں کر سکیں گے مشکل ہوگی بلکہ سمندر کی مچنیاں بھی غیر ہو جائیں گی اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حلاق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اپنی شخصی زندگی پر گوھر کریں اپنی اپنی خندانی زندگی پر گوھر کریں میں آراب جہاں بھی ہیں کسی دفتر میں ہیں کسی دارے میں ہیں کیا میں آراب ان ذمہ داری کو خدا کی خوف میں رہتے ہوئے سر انجام دیتے ہیں جب روئیہ میرہ آراب کا کیسا ہے دوسروں کے ساتھ دوسرے کو میں آراب کیسا مجھتے ہیں آج کا دل پاہم سندے خدا ہوں یسو اور مسیح کا یروش شلم میں داخل ہونا اور اس کا استقبال خوبصورتی کے ساتھ مسیح کے ساتھ کیا جانا اور اس سے کہنا اوش شگا آئے خدا آئے میرے خدا ہوں مجھے نجات دے میں اکثر کہا کرتا ہوں ضبور میں لکھا ہے کہ یہی وہ دن ہے جو خدا ہوں گے شاہد اور خوشی کریں گے ہاں یہ دن پھر دوبارہ آئے گے یہ دن ان دنوں میں تو ہم پریشان ہیں بائیوز ہیں خوف میں لیکن خدا ہوں گے شاہد جب یروش شلم میں داخل ہوئے اس سے پہلے کی گفت کو سنیں نکالیں یہ اکیسوں باب ہیں پہلی گیرہ آیات ہیں یہ آپ نے خود پڑھنی ہیں جب خلاب کی سن وصیب یروش شلم کے نسلی پہنچے اور جب ان کے پہاڑ پر بیعت پکے کے پاس آئے تو یسو نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سابنے کہ گھاؤں میں جاؤں وہاں پہنچتے یہ گدی بندی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے انہیں کھول کر میرے پاس لیا اور اگر کوئی تم سے کہے کہنا کہ کلام کو اس کی ضرورت ہے وہ فیل فارو نے بھیج دے گا یہ اس لیے ہوا مینٹرز جس لیے ہوا کہ نبی کی مارکت کہا گیا تھا وہ پورا ہو یہ پیشن میں پوری ہو یہ سیون کی بیٹی سے کہا ہو کہ دیکھ پیرا مادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور قدے پاس سوال ہے بلکہ لادو کے اپنچے پر یہ حلیمی بلکتری کی نشانی ہے پشنگیتوں نے جا کر جیسا جس نے ان کو حکم دیا تھا بیسہ ہی کیا گریر بچے ملا کر اپنے کپڑے ان پر ڈال لیے اور ان پر بیس کیا اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بھی بچا دیئے اور انہیں درختوں سے ڈالیاں کاج کر راہ میں پہلا دی اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابنے دعوت کو خوش نام مبارک ہے وہ جو خدا کے نام پر آتا ہے علم بالا پر خوش نام اور جب یہ نشنی میں داخل ہوا تو سارے شہر میں پھلچن پڑ گئی اور لوگ کہتے دے گئے یہ کون ہے بھیڑ کے لوگوں نے کہا کہ یہ گلیل کے ناصر کا نبی یسو ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب خدا بلیس و نسی یرشنی میں داخل ہوئے میں اس وقت آپ کو یرشنی کی بربادی کا ہار بدانے والا ہوں وہ چوبیشنے باہر میں وہ ذرا لکھا دیں چند باتیں وہاں سے دیں گے پھر اس کو آج کے دن کے ساتھ آج کے حالات کے ساتھ تقابل جائزہ دیں گے چونکہ قرآن کے قرآن میں متر سرکا جیلی بیان چوبیشنوں باب تیسری آیت جب خدا بلیس و نسی یرشنی کے بارے میں یرشنی کی بربادی کے بارے میں باتیں کی مصیبتوں کے بارے میں عزموں کے بارے میں وباوں کے بارے میں گفتگو کی اس کا ذکر یہاں پہ تیسری آیت اور جب وہ زیتون ان کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا لشان کیا ہو یہ بتائیں یہ لوگوں کا سوال جو آپ سنویں آپ نے غور کر دیں آج کی حرارت چوتھی آئے یہ سورج وعب میں ان سے کہا خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے اور ان دنوں میں آپ ڈیٹ پہ اور ان دنوں دن بہت ساری ایسی باتیں سن رہے ہیں جو آپ کو گمراہ کر دیں خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دیں کیونکہ بدیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسی ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواس سنوں گے بہت افواہی آج خبردار گھبرانا جانا خدا پر ایمان رکھنے والے لوگوں ایماندار لوگوں نجاتی حفظہ لوگوں گھبرانا جانا کیونکہ کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے یہ باتیں ہوں گی بہت آئیں گی مشکلات ہوں گی لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوتا ابھی خاتمہ نہیں ہوگا نہ پریشانہ ابھی خاتمہ نہیں ہوگا کیوں کیونکہ قوم پر قوم اور سندرت پر سندر چاہیے کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑے گے ابھی کال بہت ہے میں سوش نہیں کر لیا کال ہے ہر چیز کال پڑ گیا دوکھوں کے پاس رہاپ نہیں لوگ درمے بیٹھے میں میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے کال پڑے گی بھنچال آئیں گے دیکھیں یہ سب باتیں مسیبتوں کا شروع ابھی تو بھئی خدا کی قناب کی مطابق یہ شروع ہے کال پھر پڑے لئے کیونکہ قوم پر قوم سلطر پر سلطر چھائے گی جگہ جگہ کال پڑے گے بھنچال آئیں گے لے کے بھی اس سب باتیں نسیبتوں کا شروع ہی ہوں ہم تو ابھی سٹارٹ میں پریشان ہیں ہر شخص خوف دادا ہے ہم رکھتے بھی ہیں دکھ بھی ہے ہمیں یہ دل جو خوشی کے دل ہے جو خوشی ماند بھی کے دل ہیں وہ خوف میں گزر رہے ہیں اس وقت لوگ تم کو عزا دینے کے لئے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے میرے نام کی خاطر سب کمیں تم سے دعوت رکھیں گی اور اس وقت بتیریں جھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے دعوت رکھیں گے اور بہت سے چھوٹے نبی چھوٹے کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو بڑا کریں گے اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت چھنڈی پڑ جائے گی گھروں میں بیٹھے ہیں نام محبت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے اس لئے نہیں کہ تاکہ یہ وائرس ایک دوسرے سے دوسرے کو منجل نہ محبت چھنڈی پڑ جائے گی مگر جو آخر تک پرداش کرے گا وہ جان پائے گا اور بادشاہی کی خوش قبری کی منابی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب دوموں کے لئے گواہی ہو جب ایسا ہو جائے گا پھر خاتمہ ہوگا ابھی خاتمہ نہیں ہوگا ابھی تو مشکلات ہوں گی کب ہوگا یہ میں نے چند باتیں لکھی ہیں کہ جب مسیح کی بادشاہ ہی ہوگی تو وہ جب آئے گا تو اس وقت تو زمین پشلہ اور سلامتی ہوگی آج ہمیں سلامتی نہیں ہے پھر عجیب قسم کی خوشی ہوگی دنیا آج آج خوشیاں موقوف ہوگی ہوگی جو جو بیو آج دیدی بادشاہ پاکیز کی ہوگی ابھی تک پاکیز کی نہیں تسلی ہوگی انصاف ہوگا بیماری 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 کا خاتمہ ہوگا اب تو بیماری ہے اب تو خاتمہ نہیں ہوگی جب اسی آئے گا بیماری ختم ہو جائے حفاظت ہوگی محبت ہوگی معاشی خوشحالی بھی ہوگی آج معاشی خوشحالی نہیں ہے ایکانمی جو انہوں ہوگی پوری دنیا کی اس لیے ابھی اس کا شروع ہے اور اس وقت معاشی خوشحالی ہوگی بہالی ہوگی آج نہیں ہے اور سب سے بڑی بات خدا کی مزوری بھی ہوگی اور رو کی ماموری بھی ہوگی خدا کی حضوری بھی ہوگی اور رو کی دعا کرے خدا ہم سب پر رہو کرے تاکہ ہم ان دنوں کو دیکھ سکیں کیونکہ آج کی دنیا میں لوگ کوئی اپنی دانشمندی پر فقر کرتا ہے کوئی اپنی دنائی پر فقر کرتا ہے کوئی اپنی دورت پر فقر کرتے ہیں لیکن خدا کا کلام کہتا ہے جو بھی فقر کرتا ہے اس بات پر فقر کرے کہ وہ مجھے جانتا ہے خدا کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے کیونکہ میں ہی خدا ہوں جو زمین پر رحم انصاف اور راستبازی کے کام کرتا ہوں کیونکہ انہی باتوں آپ اس کی خوشی کو بلا کریں کس طرح اسے کر سکتے ہیں میار آپ اپنے موں سے اپنے گناہ کا اقرار کر اپنی خطاؤں کا اقرار کر اس سے محفی مانگے توبہ کریں تبدیلی لائیں رویو میں بھی تبدیلی لائیں لائف سلائل تو بدل ہی جائے گا ہم نے زندگی کے میار کرتے کرتے ہم سب لوگ ایک پسرے سے دور ہوگئے ہوئے تھے خاندانوں سے دور ہوگئے تھے رشتہ داروں سے دور ہوگئے تھے خدا سے بھی دور ہوگئے تھے یہ وقت گزر جائے گا ٹھائرے گا لیکن میار آ راستی سے چلیں اہد شکری نہ کریں بد زبانی نہ کریں ایک کسرے کی عزت کریں ایک کسرے کا احترام کریں اور احتیاطی تدابیر اپنائیں ہاتھ دور کریں ماسک پینا کریں بھیڑ میں نہ جائے باہر کام نکھیں گھر میں رہیں ہم نے اکل سے بھی چل اور خدا اکلام کے مسیدہ سے بھی برکت پانی گھر میں بیٹھیں خدا اکھو یاد کریں دعا کریں ترخواست کریں اسے منت کریں پریاد کریں تاکہ خدا اکھو ہم سب پر رحم کریں رضب ڈلے اور ہم سب بحال ہوں اور خوشحال خدا اس کلام کی وسیلے سے آپ سب کو بند کریں دعا خدا کریں کیونکہ جو بھی فکر کرتا اس بات پر فکر کریں کہ وہ خدا کو جانتا ہے اسے سمجھتا خدا کہتا میں ہی خدا دوں جو زمین پر رحم انصاف وراست مجھتا کریں خدا فہم سب پر رحم کریں اس ملک پر رحم کریں پوری دنیا پر رحم کریں ہماری خدا غلط یہ قصور وں کو موق کریں تاکہ بھالی ہو خوشحالی آسمان ہم سب کی بڑی بد دو در آدمائی کریں تاکہ ہم کسی بشر پر توکل نہ کریں بلکہ تجھ پر دونوں ساتھ شکریم رکھیں کیونکہ تُو سب کچھ کرنے پر قادر ہے تو ہم سب کی خدا کو موقع کر اس دنیا پر رحم کر جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاعت آت جو نسز جو ڈاکٹرز پرامینکل کے لوگ بیمار لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں انہیں بیماری کے حمل سے بچا کر نفوز رکھ تاکہ وہ اس تصویب خدمت کو خوشی کے ساتھ انجام دے سکیں وفاداری کے ساتھ انجام دے سکیں انہیں بے دل ہونے سے بچا ہم سب کو دعا کا فضل دے جو مشکر و نیا پریشانی میں ہے گھر میں کھانے کے لئے نہیں خدا تنہیں بھائی کر دی میں تو ہوا جاری ہے مری دعا خدا بیچے اور ان کس کے نام سب دے دو آجتیں کہیں گے کوئی نرسنگ پھونک رہا ہے بادروں پہ یسو جل آ رہا 357 ہوگا شاہ نرسنگ 357 کوئی نرسنگ رہا ہے آجت پہ یسو جل آ رہا کوئی نرسنگ رہا ہے کوئی نرسنگ رہا رہا ہے آجتہ رہا ہے آجتہ رہا 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 ہے اس کس سنگ پھونک رہا ہے کوئی نرسنگ پھونک رہا ہے آجتہ پہ یسو جل رہا ہے آجتہ رہا آجتہ بہ رہا ہے ہم کو لینے بہ رہا ہے آجتہ مہ رہا یسو جلتہ آجتہ رہا رہا جائیں آگے ہی آگے بڑھتے نائیں جیونی دینے وہ آ رہا ہے جیونی دینے وہ آ رہا ہے آدم پہ یسو جلتا رہا ہے آدم پہ یسو جلتا رہا ہے ہمیں آسمانی باپ اپنا ہاتھ بڑھا مونٹوں کی شکربانی کو بھی اپنے حضر قبول فرما اور ہم سب کی شکر بزاری کے ساتھ خدا باپ بیٹے روح اس کے نام سے اے میرے باپ تو جو آسمان ہو رہا ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ ہی آئی تیری برزی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روحوں سے پیلے آج جمعہ بخشتے جس طرح ہم اپنے قصروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصروں میں معاف کریں ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دیں بلکہ بلائی سے چاہتے ہیں کیونکہ بادشاہیں قدرت و جلال ہمیشہ تک کریں اب ہمارے قدام کی اسمسی کا فضل قدام کی محبت پاک مکی رفاقت شراکت اپ سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ کون امانداروں کے ساتھ آپ سب کے ساتھ آپ کے تمام عزیز و کارب رشتہ داروں بہن بانی بچوں بزرگوں دوستوں اپسائیوں کے ساتھ خدا کی خادموں کے ساتھ تمام پیرامیڈیکل نرسز ڈکٹرز کے ساتھ بیماروں کو پساط حفظ لے کر ہمیشہ تک ہوتے ہیں خدا باب بیچے اروپس کے ناسے